نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ہمیں بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام حکیم قاری رفان سید السید دواخنے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل لائک ان کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ تھنڈے مشروب گڑ کے حوالے سے ہے رمضان المبارک کے اندر جتنا سیادہ دن ہو جاتے ہیں دوسرے پندرہ دن کے اندر انسان کے جسم کے اندر گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے آپ تمام دوست کم سے کم آخری پندرہ دن شربت گڑ استعمال کریں گڑ کا شربت بنا کر لازمی استعمال کریں اس کے اندر سب سے پہلے آپ دوپیر کو دس گرام بیلنگو پانی میں بھگو کر رکھ دیں پھر آپ حصر کے بعد افتاری سے پہلے گڑ کو پانی میں حل کر کے پھر اس کے اندر یہ بیلنگو بھی شامل کریں بیلنگو شامل کرنے کے بعد اس کے اندر روح افزار ڈال کر اور اس کے ساتھ آپ نے برف ڈال کر یہ آپ افتاری کے وقت ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے جگر کی حرارت بہتر ہوگی اور آپ کے جسم کے اندر جو گرمی اور ہاتھ پاؤں میں جو تپش ہوگی وہ بھی ختم ہوگی آپ تمام دوست اس کو ضرور استعمال کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں جزاک اللہ سلام علیکم